حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ وہ رات کرنی جاتا ہے حضور کی تحلیل پر سر رکھ کر سو جاتا ہے کہ حضور کو رات کے کسی حصے میں بھی ضرورت پیش آئے تو میں خدمت کر سکتا ہے یہ دیکھیں تو ایک دن میرے آقا کا دریائے رحمت جوش میں آیا فرمایا سال ربیعہ اے ربیعہ مانگ رہا کیا فرمایا اے ربیعہ اب یہ جملہ اگر واقعی ہو تو وہ کہہ سکتا ہے جو سب کچھ دے سکتا ہوتا ہماری تمہاری بات میں یہ آقا فرما رہے ہیں سال اس کا معنی ہے جو مانگنا ہے مانگ یہاں پابندی نہیں لگائی پہ یہ مانگ اور یہ نہ مانگ تو اس سوال مطلق ہو تو وہ عموم پر دلال کرتا ہے تو حضور فرما ہے سال جس کا مطلب یہی ملتا ہے کہ جو مانگنا ہے اب سے ابھی کیا مانگتے ہیں قابل توجہ یہ بات بھی ہے جب میرے آقا نے فرمایا جو مانگنا ہے مانگنا ہے تو کیا مانگتے ہیں دنیا مانگی نہیں سونا چاندی بلکہ عرض کیا اس آلو کا مرافقہ تکا فل جنہ یا رسول اللہ جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں جنت میں بھی اپنے ساتھ رہتا ہوں اور شعابی کے لفظ غور کریں کیا اس آلو کا میں آپ سے مانگتا ہوں کیا کہا اس آلو میں مانگتا ہوں کا معلوم ہوا کہ نبی سے ڈریکٹ مانگنا سے ابا کا طریقہ نبی سے ڈائریکٹ بلا واسطہ مانگنا صحابہ کا طریقہ میں اس آلو کا میں آپ سے مانگتا ہوں کیا مرافقہ تکا آپ کی رفاقت آپ کی سنگت جنت میں تو معلوم ہوا کہ صحابی کا کیتا تھا کہ حضور جنت کے مالک ہے صحابی کا کیا کیتا تھا کہ حضور ہے اور نجات انہوں ملنی ہیں جنہیں صحابہ دے طریقے دوئے جب پوچھا گیا نبی علیہ السلام سے کہ نجات کون پائے گا ہے تو فرما ہے ما آنا علیہ واسصحابی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر جلے گا تو صحابی نے کیا کہا اس آلو کا میں آپ سے مانگتا ہوں کیا مرافقہ تکا فی الجنہ کہ آ مجھے جنت میں اپنی سنگت عطا فرا 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 اچھا صحابی یہ بھی کہا سکتے تھے کابلے تو جو ذرات تو حضور اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے جنت دینا بات غلط نہیں تھی پھر بھی ٹھیک تھی مگر پھر کچھ لوگوں نے کہنا تھا کہ نبی نہیں دے سکتا اس لئے ہوں کہ اللہ کو لے گا دے تو مگر صحابی نے کہا اس آلو کا میں آپ سے مانگتا ہوں مرافقہ تکا فی الجنہ جنت میں آپ کی رفاقت اب میرے آقے نے کیا فرمایا اوہ غیرہ ذالکہ اور کچھ مانگتا کیا فرمایا اوہ غیرہ ذالکہ مگر صحابی آگے کیا کہتے ہیں ہوا زا کا یا رسول اللہ جنت مل جائے جنت چھوڑی سنگت مل جائے اور کچھ نہیں چاہیے جنت مل جائے اور یہ نات پڑھے اس وقت میرے ذہن میں میں یہ بیان کروں وہ کیا پڑھ رہے تھے سہابی کا کیا کیتا ہے فضل رب اللہ یاور فضل رب اللہ مل گئے مصطفی مصطفی یہ ہوا زا کا کا ترجمہ ہے یا رسول اللہ اور کچھ نہیں مانگتا مل گئے مصطفی مصطفی اور میرے آگا نے فرمایا تھا نا ابا غیرہ زالے ہور کچھ مانگتا کیا فرمایا تھا اس کی ترجمان نہیں بخش کرنے میں تے تو جاہاں کی مجھے بخش کرنے میں تے جاہاں کی مجھے پوچھتے ہیں بتا اور یہ تو نا دوشے ایک شیر میں پڑھا تھا ہر جرم پر ہر خطاب پر میں ایک حدیث اس کے زمن کے سناتا ہوں ایک رمضان کا مینہ تھا ایک سیابی زور کی بارگاہ میں آذر ہوں ارض کیا یا رسول اللہ حلق میں حلق ہوں رمضان کے مینے میں بیوی سے جمع کر رٹھا روزہ ٹوڑ گئے اور جو جان بوچ کا روزہ توڑے اس کا کفارہ کیا ہے فرمایا کہ کیا تیرے پاس غلام ہے میں ارض کیا نہیں ارض کیا پھر دو مینوں کے لگا تا روزہ رہا دو مینوں کے ایک ٹوٹ گیا تھے نمے سوروں پھر ساٹھ پرے گا دو مینوں کے کہندہ یا رسول اللہ اللہ ایک بھی نیتے تھے رکھے نہیں کیا میں دو بھی نیتے کی تو رکھوں پھر حضور نے فرمایا ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلا ساٹھ مسکینوں کو اب مجھ سے کوئی پوچھے بڑے سے بڑے مفتی سے پوچھے اتیا کے روک روک اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کوئی ہمیں کہے ہم یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں نا اللہ سے توبہ کرتے رہو دعا مانگتے رہو جب کسی چیز کی توفیق ہونا تو کر دیں حضور تو مختار نبی حضور تو عرض کی حضور میں تو انہ غریب ہیں بھی نہیں کر سکتا اسی دوران حضور کی بارگاہ میں خضوروں کا ٹھوکر آیا ہے حضور نے پوچھا ہے نا سائل کتہ ہے مسئلہ پوچھنا لگا مسئلہ پوچھنے والا آیا میری آقا نے فرمایا اسے مدینہ منفرہ کے غریبوں میں تقسیم کر دوں مدینہ منفرہ دیں عرض کر دیں یا رسول اللہ پورے مدینہ فج میرے نالوں غریب ہے ہی کوئی نہیں حضور نے کارسون کے مسکرات ہے حضور اس کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا جا تُو کھالا تیرے بچے کھالا تیرا کفار آدھا ہو جائے گا اب ہون سنو یہ رحمت مستق کیا چاہیے تو اللہ نے حضور کو مختار بنایا حضور کو جس کی یہ چاہیں حضور چاہ جائز کر دیں جس کیلئے چاہیں جائز کر دیں یہ اللہ نے اتھار دھیا یہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا چنانچہ مشہور عدیث ہے حضور نے فرمایا اے لوگوں تم پر آج فرض کیا گیا ایک صحابی اقراب انحابیس وہ کھڑے ہوئے ارز کیا اکل لا آمن یا رسول یا رسول یا رسول لا عرصال حج فرض ہے آپ نے جواب نہیں دیتا پھر کتا اکل لا آمن یا رسول پھر حضور چوب کر دیں جب تیسری دفع پوچھا تو میرے آقے نے فرمایا لوگ کل تو نام لا وجہ پت پت اگر میں آں کیا دیتا تو ہر سال ہی لازم ہو جاتا تو معلوم ہوا خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا خالق نے آپ کو مالک کے کل دونوں جہاں ہیں آپ کے کبزہ او اختیار میں دونوں جہاں ہیں آپ کے کبزہ او اختیار میں حضور نے فرمایا لوشیت الاسارت ما یا جبال الزہب اگر میں چاہتا تو پہاڑ سونا بان کر میرے ساتھ چلتے حضور نے فرمایا ہوتیتو مفاتیہ خزائن الارد مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئیں بگر زور نے اس کے پاوجود فقر کو پسند کیا کل جہاں ملک اور سارے بڑھ دیں کل جہاں ملک اس شکم کی قنات اس شکم کی قنات سارے بڑھ دیں